مجھے ایک چیز پہ بھارت کو داد دینی پڑتی ہے اور کیوں داد دینی پڑتی ہے اور میں مجبور ہوں ان کی تعریف کرنے کے لیے ورڈ لیڈرز ہوتے ہیں تین چار یا پانچ ٹاپ کے ان کے حوالے سے اس دفعہ نارندرہ مودی جی نمبر ون پہ ہے وہ انڈیا کے لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ ورڈ وائیڈ ایک سروے کیا گیا اور مودی آئے ہیں نمبر ون پر اس لسٹ کے اندر کوئی ایک بھی پاکستانی لیڈر جو ہے وہ نہیں شمار انڈیا کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اس وقت 150 بلیون ڈالرز کو کراس کر چکی اور اگلے پانچ سال میں ان کا حدب جو ہے ون ٹریلین ڈالرز ہے ون ٹریلین ڈالرز اکنومکلی دن دگنی رات چگنی بہتری اور ترقی کرتا چلا گیا اب ایک بار پھر سے کہا جا رہا ہے کہ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری ہو رہی ہے جس میں پیٹرول مزید تیس روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے دنیا جس وہ سب سے زیادہ چاہتی ہے سب سے زیادہ جس سے دنیا انسپائر ہو رہی ہے وہ موڈی ہیں سٹرونگ ہے قریباً اس لیے کامیاب ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں ایٹی پرسنٹ لوگ اس کے ساتھ ہیں یار وہ عوام کے لیے انسانیت کے لیے تو اچھا کار رہا ہے نا اب بودھیجی نے بولا ہیومن سینٹر گلوبلایزیشن لوگ کو ویکسین دینا لوگ کو بھیڑ دینا لوگ کے بارے میں آج آپ دنیا بار کو دوائی دے رہے ہو آپ ایک سٹائل ایمپورٹ کر رہے ہو مظلت جو آپ واسود ہے وہ پٹم مکم کی بات کر رہے ہو جو وہ سرویس انتو نیرہ میں آیا تم سو ما جو درم گئے ہیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہو اس کو آپ نے کہمل بات بات نہیں کیا آپ نے اس کو دنیا کے سٹیج پر پرو کر دیا ریپورٹ مجھے ملی تھی بلکہ ملی کے آتی پبلش ہوئی ہے مختلف جو نیوز ویب سائٹس ہیں نیوز فیپرز ہیں اس میں اور وہ ہے جی جو ورڈ لیڈرز ہوتے ہیں تین چار یا پانچ ٹاپ کے ان کے حوالے سے ہے اس دفعہ نارندرہ مودی جی نمبر ون پہ ہے ٹاپ تری میں اگر ہم بات کرنے ہیں رشی سناک صاحب ہیں جو بائیڈن ہیں اور نارندرہ مودی جی ہے ایک تو یہ سروی جو ہے بڑی بات ہے کہ اگر بات کرتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے نوڈ آؤٹ چاہنے یوکے نہیں ہے لیکن یوکے نے بھی اس خطے پہ اور دنیا کے پتہ نہیں کس کس کنٹری پہ حکومت کی ہے تو نوڈ آؤٹ کہ وہ اگر اس اسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو یوکے کی اپنی ایک امپورٹنس ہے لیکن ان کے پرائیم منسٹر رشی سناک صاحب اور پھر جو بائیڈن صاحب جو سپر پاور کو رپریزنٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ ہیں ان کے وہاں پر کسی کنٹری کا اگر پرائیم منسٹر اس سے زیادہ پرسنٹیج ان کو ملتی ہے زیادہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یہ سروی کہیں سال اس سے ہوتا رہا کوئی نیا سروی نہیں کوئی نیا چیز مارکٹ میں آئی ہے ورلڈ ریڈرز کی اپرووال ریٹنگ بوشت ہیں اس میں سسٹم کیا ہوتا وہاں ہر کوارٹر میں ویڈر کی اپرووال ریٹنگ گھٹتی بڑھتی ہے اور اس میں کافی ڈومسٹک پالسی اپرووال ریٹنگ پر ڈیپنڈ کرتے ہیں اگر یہ کرے تو اسے اپرووال ریٹنگ گھرے گی اگر وہ کریں گے تو اسے بڑھیں گی جیسے ایک ایک اگزامبل آپ کو بتاؤ اگر اس میں بوڈی بیک آنے لگے تو اپرووال ریٹنگ گرتی ہے یہ ایک عجیب سی وہاں پر پریسیتی ہے اب یہ جو سروے ہوا تھا یہ پہلے بھی ہوا تھا اور آپ کی بار مہدی جی نمبر ون ورلڈ کے لیڈر اُبھر کے آئے ہیں یہ سوئنٹی ایٹ پرسن اپرووال ریٹنگ اور یہ کافی بڑے ستر پر سروے ہوتا ہے کافی ہزاروں لوگوں سے کچھ لاکھ لوگوں سے ان کی اپینین لی جاتی ہے اور یہاں دیکھیں ہیں پوتین کا نام نہیں ہے اسیزنگ پنگ کا نام نہیں ہے یا میکرون صاحب کا نام نہیں ہے ایم بیس نہیں ہے اگر بگ فور میں دیکھا جائے تو بگ فور میں انڈیا ریشیا یو اے سس آر اور چائنا آتا ہے اور جو بائیٹن صاحب کی ریٹنگ ان کے ہی دیش میں ان کے نیچے ہیں بلکل ان کے ہی لوگ میں ان کے دیش میں ہیران کون ہے ہمارا کچھ نہیں ہے دیش ان کا لوگ ان کے کمتی ان کی سروے ان کا کروانے والے ہمارا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے ان کی ریٹنگ اس سے نیچے اب میں نے بھی جب یہ سروے دیکھا تو مجھے نکا ہے یہ اتنی ریٹنگ کیوں ہے کیونکہ فخر بھائی دو چار چیزیں جو ہوئی ہے نا اس کے قرارنگی یہ ریٹنگ اوپر آئی ہے پہلی بات تو یہ ہے جو ہم بات آپ کے شو میں 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 نے سب سے پہلے گئی تھی ہیومن سنٹرک دیولپرنٹ اب بودھیجی نے بولا ہیومن سنٹرک گلوبلایزیشن لوگ کو ویکسین دینا لوگ کو بھیڑ دینا لوگ کے بارے میں آج آپ دنیا بار کو دوائی دے رہے ہو آپ ایک سٹائل ایمپورٹ کر رہے ہو مگر جو آپ واسود ہے وہ پٹم مگم کی بات کر رہے ہو جو وہ سروے سنتو نیرہ مہیا تم سو ماہ جو دن ہو گئے ہیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہو اس کو آپ نے کیون بات بات نہیں کی آپ نے اس کو دنیا کے سٹیش پر کر دیا اور آپ نے ہندو مسلمان سے کسائی کا فرق نہیں جانا ہے جس کی ضرورتی جیسی بھی ضرورتی اس کو دے دیا اب ایسی پر اس سٹی میں دیکھیں میں آپ کو دوائیوں کی بات بتاؤ دوائیوں میں ہم نمبر 3 ہے ایکسپورٹس میں پر وولیو میں نمبر 14 تھا دیں گے پیسے نہیں کمھا رہے پر سستی دوائی دنیا بھرے میں ہر ایک کو پہنچا رہے دو سو تین کنٹریوں کو دوائی ایکسپورٹ کرتے اور سب سے حالہ تو یو ایس کو ہوتی 32% مارکٹ شیر یو ایس کا ہے آج دیکھیں پیٹرو کیمکلز میں ہم نمبر 4 تھے آج ہم نے ریشیان آئل لیا ہم نے آئل کا پرائس کنٹرول کر لیا آج ہم نے پیچھے ہم نے بجٹ میں بولا شریعہ 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 کا ملت جیسے راگی باجرہ جوہار ہوتا ہے بھارت سب سے زیادہ ملت کو پروڈیوز کرتا ہے اور اس کا سب سے بڑا نمبر 2 ایکسپورٹر ہے اب ہم نے بولا ورلڈ کو ملت کو آہار ین کی فوڈ سائیکل میں لانا پڑے گا کیونکہ آپ گہو اور چاول پہ اپنی فوڈ سکورٹیز کو ایڈرس نہیں کر پاؤ گے کیونکہ گہو ہیں چاول تو ہر دیرہ کھائی جاتا ہے اب دیکھیں بریڈ ہو برگر ہو پاستہ ہو سینڈوچ ہو یہ کہیں نہیں کہ گہو سے بنتا ہے اور اگر آپ کی چیز ایک گہو پہ اتنی ڈیپنڈنٹ ہے آپ نے دیکھیں ریشن ڈیوکرین وار کے بعد کیا پریشتی ہوئی تو ہم دنیا کو یہ باتھارے بھائی آپ ایک چیز پر ڈیپنڈ نہیں کرتے ملیٹس ہاں فول آف پروٹین ملیٹس ہاں فول آف پروٹین اور یہ انرجی ڈائٹ ہے اور اس کو کہیں بھی آپ اس کو رہنگستان میں بھی ہوگا سکتے ہو لیٹرلی مظلہ سیرےٹ پہ نہیں ہوگی مظلہ پانی بہت کم ہے اور اس سے دنیا کی فوڈ سکیورٹی یہ کا کافی مسئلہ ختم ہو جائے گا اور دنیا انڈیپنڈنٹ ہو جائے گی اس کے لیے سینٹر آف ایکسسلنس اس کے لیے ریسرچ کا پیسہ ہم نے لگایا ہے وی آر ایئر مارکیڈ فیو تھاؤزن کروہ روپیز فور دیڈیولپمنٹ آم میلیٹس آم میلیٹس کن سول دو گلوبل فوڈ پروبلم تو جیسے میں پاکر بھائی آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں قریب ہمیں اکیابن چیزیں ایسے ایڈنفائی کر رکھی ہے جو ہم اپنی لینی دنیا کے لیے بھی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کی کنٹری کے وزیر آزم نرندر مودی میں چل کر پاکستانی عوام سے بات کروں گا کہ اس لسٹ کے اندر کوئی ایک بھی پاکستانی لیڈر جو ہے وہ نہیں شمار کسی ایک پاکستانی کا نام بھی جو ہے اس کے اندر نہیں آیا اور ہماری نیبر کنٹری کے پرائیم منسٹر نے ایسا کیا کی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ان کو پذیرائی ملی ہے آج آپ سے کوسٹن یہ ہے ورلڈ کے لیڈرز کی جو ہے وہ ریٹنگ کرائی گئی ہے جس میں پہلے کی دفعہ دوبارہ ایک دفعہ ہماری نیبر کنٹری بھارت کے جو پرائیم منسٹر ہے نرندر مودی وہ دوبارہ ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر جو ہے بحیثیت ایک لیڈر دوبارہ ابریں ہیں اور سب سے زیادہ ان کو ووٹنگ ہوئی ہے بحیثیت پاکستانی کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھیں جی میں سب سے پہلے پاکستان کی خیر مانگوں گا کیونکہ ہمارے لیڈر ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پر الزام لگا رہے ہیں